چینی بہران اور چینی کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھنکنے کے لیے لوگوں کو صرف مطمئن کرنے کے لیے مارکیٹوں میں چھاپے مارنے پرچون فروشوں کی دکانوں پر مجسٹیٹوں کے جانے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے جبکہ ان کی وجہ چینی کی مہنگائی کی نہیں ہے یہ جو چھاپے نچلی سطح پر پرچون فروشوں پر مارے جاتے ہیں پرچون فروش روزانہ بیچنے کے لیے چینی لیتا ہے چینی کی سپلائی کو برقرار رکھنے کے لیے اتنی ہی چینی اس کے پاس سٹاک میں موجود ہوتی ہے وہ بہران کا ذمہ دار نہیں ہوتا اور یہ جو چھوٹی دکانوں پر پرچون فروشوں پر ریٹیلرز پر مارکیٹوں میں چھاپے مار کر صرف عوام کو خوش کرنے اور حکومتی کاروائی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں کہیں پہ بھی چینی کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی بلکہ اس کے نتیجے میں مافیاز کو کارٹلز کو سٹے بازوں کو اور موقع ملتا ہے چینی کو زخیرہ اندوزی کرنے کا چینی کو مارکیٹ سے غائب کرنے کا چینی کو مہنگا کرنے کا اور اس سے تاجروں کے اندر بھی ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ چینی کے اس بہران کو حکومت سنجیدگی سے لے اور میں اس بہران کے حوالے سے یہ بات بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلح افواج کے سربراہ جناب جنرل سید حافظ آسم منیر صاحب نے گزشتہ دنوں پاکستان کے تاجروں سے ملاقات کی انہوں نے معیشت کی بہتری کے حوالے سے بہت سارے اقدامات اور بہت سارے مستحسن سٹپس لینے کے حوالے سے اس میں یقین دہانیاں بھی کرائیں اور ایک روڈ میٹ بھی دیا تو میں یہ گزارش ان سے کرنا چاہوں گا کہ اس چینی کے بہران کے لیے بھی چیف جیسٹس آف پاکستان جہاں بہت سی چیزوں کے سو موٹو ایکشن لیتے ہیں آخر اس چینی کے بہران کے اوپر سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا یہ جو عرب ہر روپیہ قوم کی جیبوں پر ڈاکہ مارا جاتا ہے اس پہ چیف جیسٹس صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سو موٹو ایکشن لیں اور چیف آف آرمی سٹاف سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی قوم کو ریلیف دینے کے لیے چینی کے بہران کے ذمہ داروں اور ان کو قرار واقعی سزا دینے کے حوالے سے نوٹس لیں اور متلقہ اداروں کو یہ ہدایات کریں تاکہ قوم کو اس حوالے سے کوئی ریلیف مل سکے پاکستان کا چھوٹا تاجر پاکستان کا اسی لاکھ شٹر پاور رکھنے والا تاجر وہ چینی بہران ہو آٹا بہران ہو سوئی گیس کا بہران ہو ادویات کا بہران ہو کسی حوالے سے بھی کسی بہران کا ذمہ دار نہیں ہوتا